اگر آپ اپنی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں ویب سائٹ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں ورڈ پریس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈومین اور ہوسٹنگ کی ضرورت پرتی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کریں میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ شیئر کرنے والا ہوں جس کے تھوڑ آپ فری ڈومین اور فری ہوسٹنگ بائے کر کے اس کے اوپر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں سو میرا نام ہے شازے پسند چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دنیا بار میں فورٹی تھری فیصد سے زائد ویب سائٹ ورڈ پریس کو استعمال کرتی ہیں جو اسے سب سے مشہور پلیٹ فارم بنا دیتی ہیں ورڈ پریس ایک مفت اور اوپن سورس آف ویڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے مفت استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اسے تبدیل کر سکتے ہیں چینجز لاسکتے ہیں ہزاروں مفت اور پریمیم ٹھینز اس میں آپ کو مل جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ورڈ پریس آپ کو اپنی ویب سائٹ کا ایک منفرد انداز اور سٹرکچر بنانے میں آپ کی مدد دیتا ہے ورڈ پریس کمیونٹی سلسل نئے فیچرز اور سیکورٹی اپ ڈیٹ جاری رکھتی ہے جو آپ کی ویب سائٹ کو تازہ اور محفوظ درین بناتی ہے ایک اندازی کے مطابق پتہ چلایا ہے کہ دنیا بر میں روزانہ پانچ لاکھ سے زائد نئی ویب سائٹ بنتی ہیں جو ورڈ پریس پر ہی بنائی جاتی ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم یہ ورڈ پریس کا جو پلیٹ فارم ہے کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہ حیران کن حقائق اور دادہ شمار ثابت کرتے ہیں کہ ورڈ پریس ویب سائٹ بڑھانے کا ایک طاقتوار اور سب سے مقبول ترین زریعہ ہے اب لوکل ہوسٹ کیا ہوتا ہے لوکل ہوسٹ آپ کے کمپیوٹر کا ایک ہاس ڈریس ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے جو آپ کو اس پر چلنے کی ویب سائٹ برانے کے پروگرام تار سائی حاصل کرتا ہے یہ انٹرنیٹ سے جڑے بغیر آپ کی ویب سائٹ کو آسانی طریقے سے بنانے اور اس میں چینجز کرنے میں مددگاہ ثابت ہوتا ہے عام طور پر لوکل ہوسٹا ہیسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈریس لوکل ڈریس آپ کو کوگل کروم کے اندر یا کسی بھی بروزر کے اوپر آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے آپ اس کے علاوہ ایک کوڈ ہے 1270.01 اس کے تھوہر بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں لوکل ہوسٹ استعمال کرنے کے ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اپنی اصل ویب سائٹ کو متاثر کیے بغیر اس میں چینجز بغیرہ اور تجربات کر سکتے ہیں دنیا بار میں ویب سائٹ جو ڈیویلپر ہیں اکثر نئی حسوسیات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ترقیاتی معاہد میں لوکل ہوسٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو ڈونلوڈ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لوکل ہوسٹ کو جو آپ کا سرور ہے آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کو ہم کیسے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے گوگل پہ جانا ہے بروزر کے اوپر آپ نے یہ لنک اوپن کرنا ہے یہ زیم کا ایک افیشل ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ زیم کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو لنک اس کا ڈسکریشن میں بھی نہیں مل سکتا ہے آپ اس کو بھی کلک کر کے وہاں سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اگر کسی اور پلی فارم یا ویب سائٹ سے کریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ کوئی ایرر وغیرہ پہ آ سکتے ہیں یہ بلکل اس کے اوپیشل سائٹ ہے بروزر میں آپ نے سرچ کرنا ہے www.apachifriends.org اس کو آپ نے سرچ کر کے انٹرپیس کرنا ہے اور یہ والی سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ڈیش بورڈ ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن مل جائیں گی ڈونلوڈ کا زیر ونڈوز کے لیے اور لیومکس کے لیے اور ایپل کے لیے اب یہ تھوڑا ٹائم لے گا اس ڈونلوڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ آپ کی ڈونلوڈ فائل کے اندر یہ ڈونلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کچھ دیر بعد پانچ میں یا دس مند کے اندر یہ ڈونلوڈ ہو جاتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر اس کو ڈونلوڈ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ورڈ پیس کو انسٹال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہاں ورڈ پیس کو ڈونلوڈ کریں گے وہ کس لنک کے ڈونلوڈ کریں گے اس کا پھر ڈسکریشن کے اندر آپ کو لکھ مل جائے گا وہاں سے کلک کر کے آپ اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں ادروائز میں اس کو بتا دوں آپ نے دوبارہ بروزر کے اندر نئی ونڈو کے اندر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے اس لنک کو اس ویب سائٹ کو آپ نوڈ کر لیں اس کا نیم ہے wordpress.org forward slash download اس لنک کو آپ نے اوپن کر لینا ہے wordpress.org forward slash download اس کو آپ اوپن کر دیں گے اور یہ والی سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ ورڈ پیس کی افیشل سائٹ ہے آپ اس کے اوپر بھی کلک کریں گے اس کی آئیکن کے اوپر اگر آپ صرف wordpress.org لکھیں گے تو یہ والی سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں آپ نیچے سکرولڈ کرنا ہے یہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں اور جو میں نے لنک آگے download لگا کے لیے لکھا تھا وہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں سیم تو یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے download wordpress اس لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے download کرنا یہ بھی فائل آپ کے سامنے download file جو آپ کی download file ہے اس کے اندر download ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ finish ہو جائے گا download exam بھی download ہو جائیں گے اور wordpress بھی download ہو جائے گا اب wordpress جو exam ہے اس کو آپ نے just run کرنا ہے try it click کر کے run کرنا ہے اور جو wordpress کی file ہوگی وہ آپ کی zip file میں download ہوگی اوپن کرنے سے پہلے آپ نے اس file کو extract کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے آپ نے جہاں بھی file download ہوگی download file کے اندر اس file کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے box کے ساتھ right click کرنے کے بعد آپ کو یہ والی option شروع ہو جائیں گی اس کے اندر آپ نے extract here اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو آپ کی جو wordpress کی جو downloading file تھی وہ extract ہو جائے گی اب extract ہونے کے بعد آپ نے ان دونوں fileوں کو exam کو بھی اور wordpress کو بھی دونوں کو آپ نے cut کرنا ہے وہاں سے move کرنا ہے وہاں سے آپ دونوں کو select کر کے cut کریں گے بارے بارے بھی کر سکتے ہیں کٹھی بھی کر سکتے ہیں دونوں کو select کر کے یہاں cut کریں گے اور آپ نے اپنے computer کی drive میں جا کے جہاں پہ window ہے وہاں پہ آپ نے بالکل نہیں اس کو paste کرنا وہاں پہ move نہیں کرنا آپ نے کسی o drive کے اندر d drive یا e drive کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے آپ نے d یا e drive کو open کرنا ہے وہاں پہ آپ نے ایک new folder بنانا ہے new folder بنانا کے اس کا کوئی بھی نام دے لیں wordpress رکھ لیں یا exam رکھ لیں کوئی بھی نام دے کے آپ نے اس کو حالی چھوڑ دینا ہے اور وہاں اس کے اندر open کر کے اس دونوں file کو آپ نے paste کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے کمپیوٹر کے اندر جو download file میں ہم نے exam اور wordpress کو install کیا تھا وہاں سے ہم نے دونوں folder کو copy کر کے cut کر کے آپ نے copy نہیں کرنا کوشش کریں کہ آپ cut کر کے وہاں سے move کر کے ادھر لے آئیں جیسا کہ ہم نے new folder d کے اندر ایک نیا folder بنایا ہے xamp کے نام سے اس کو میں نے open کر کے یہاں exam کا جو software ہے اس کو paste کر دیا ہے اور wordpress کا جو software ہے اس کو paste کر دیا یہاں پہ اس کو بارے بارے open کر کے چیک کر لیتے ہیں جیسے wordpress کو میں open کرتا ہوں یہ تمام فائل جو extract ہو کے ایسے آ جائے گی then یہاں پر جو exam ہے یہ اس کو ہم نے ابھی install کرنا ہے تو install کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر right click کرنا ہے اور یہاں run administrator کے اوپر آپ نے click کرنا ہے then ok پہ آپ click کریں گے next کریں گے اس کے بعد پھر next کریں گے اور یہاں پر آپ نے اپنی جو location ہے وہ select کرنی ہے یہاں پر آپ نے window جہاں کے اندر آپ نے install کی ہوئی ہے وہ آپ نے بالکل select نہیں کرنی آپ نے جو drive c drive d یا e اب یہاں پہ آپ نے location select کرنی ہے آپ نے جس drive کے اندر آپ کی window ہے وہ آپ نے بالکل select نہیں کرنی آپ کسی اور drive کو select کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اسی drive کو select کر لیتا ہوں جو d ہے تو یہاں پر میں اس کے اوپر browse پر اوپر click کروں گا اور یہاں پہ ہماری جو window d ہے اس کو میں select کر دوں گا اس کے بعد میں یہ ایک new folder آپ نے بھی ایک new folder پڑا لینا ہے اس کے علاوہ بھی اس کا بھی ایک نام کو ڈکھ لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو install کرنا ہے next next click کرتے جائیں گے اور آپ کا یہ install ہو جائے گا جب installation complete ہو جائے گی تو پھر آپ کے سامنے یہ والی window open ہوگی so یہاں پر آپ نے finish پہ click کرنا ہے then یہ والی window open ہوگی اور یہاں پر آپ نے یہ دو options آپ کو نظر آ رہی ہیں first کے اوپر ایک apachi ہے اور ایک mysql ہے ان دونوں کو آپ نے just start پہ click کر دینا ہے allow کر دیں گے اور یہاں اس کو بھی جو mysql ہے اس کو بھی ہم نے start کر دینا ہے باقی آپ نے کسی کو بھی نیچے نہیں چھیرنا بالکل ایسے کا ایسے ہی رہنے دینا ہے just آپ نے ان دونوں کو start پہ click کر دینا ہے اب اس کو minimize کر دینا ہے اب یہاں پہ بھی آپ check کر سکتے ہیں ہمارا جو sql ہے work کر رہا بھی ہے یا نہیں کر رہا تو آپ google chrome پہ جائیں گے یہاں پہ آپ note کریں یہ والا link آپ نے open کرنا ہے just آپ نے لکھنا ہے local localhost forward slash یہاں پہ آپ نے لکھ کے interface کرنا ہے اور یہ والی window آپ کے سامنے open ہو جائے گی اگر یہ والی window آپ اس کو note کر لیں اگر یہ والی window open نہ ہوئے تو آپ کا جو exam کا server ہے وہ جو آپ کی installation کیا آپ نے وہ بلکہ ٹھیک نہیں ہوئی آپ نے وہ پہلے چیک کرنا ہے اب ہماری بلکل ٹھیک ہوئی ہے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ والی window آگئی ہے اور یہ آپ کا بلکہ installation آپ کی بلکہ correct ہے بارل اس سے پہلے بھی آپ نے نیچے آپ نے computer کے نیچے bar میں دیکھ لینا ہے جیسا کہ یہ جو ہمارا جو exam کا control panel تھا یہ پہلے سے start ہے یہ open ہونا چاہیے اس طرح کا اس کے بعد آپ نے browser کے اندر آپ نے یہ search کرنا ہے اور check کرنا ہے اب اس کو minimize کر دیتے ہیں اب دوبارہ ہم اس drive میں آ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے جو اپنے exam کو ہے اور wordpress کو دونوں file کو لاکر یہاں پہ رکھا ہوا تھا اور اب یہ جو file ہے wordpress کو صرف ہم نے extract کیا تھا اور جو zambi file ہے یہ صرف ایک installation کے بغیر file ہے ابھی اس کو ہم نے install نہیں کیا تھا جب ہم نے اس کو install کیا تھا تو ہم نے ایک نیا folder بنا کر اس کے اندر ہم نے اس کو install کیا تھا تو اب ان دونوں folder کو ہم یہاں پہ ہی رہنے دیں گے جسٹ یہ جو اوپر wordpress کی file ہے یہاں پہ آپ نے اس file کو جیسا کہ یہ ہے file اس کی جو main file یہ ہے اس کے بعد آپ کی جو یہ fileیں open ہوتی ہیں اس کی جو main کے یہ word ہے ان کو ہم یہاں پہ چھوڑ دیں گے لیکن جو یہ wordpress کی file ہے آپ نے دیار رکھنا ہے جو main folder کا name ہے اس کے اندر یہ والی fileیں ہیں اور یہ جو main folder کا name ہے اس کو آپ نے rename کر سکتے ہیں ابھی آپ نے rename name وہ رکھنا ہے جو آپ نے اپنی ویب سائٹ کا رکھنا ہے یا آپ نے domain کا رکھنا ہے وہ والا name آپ یہاں پہ چوز کر سکتی ہیں جیسا کہ میں نے اس کو chain کر کے wordpress db نام کا folder بنایا ہے اسی کو ہم اپنی domain سمجھیں گے تو آپ نے correctly name رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے بھی cut کر لینا ہے right click کریں گے اور cut کر دیں گے یعنی یہاں سے move کر کے آپ نے یہاں پہ exam کو install کیا ہوا تھا کیونکہ install ہم نے ایک new folder بنا کر ڈی ڈرائیو کے اندر ایک new folder بنا کر اس کو install کیا تھا وہاں پہ تو یہاں سے ہم اس کو cut کریں گے یہاں right click کر کے اس کو wordpress کو cut کریں گے اور جہاں ہم نے exam رکھا تھا اس کے اندر آپ نے paste کرنا ہے paste کرنے سے بھی پہلے آپ نے کس folder میں paste کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ یہ ہے میں نے ایک wordpress کا نیا folder بنایا تھا جو ڈی ڈرائیو کے اندر اسی کو میں نے open کیا ہے اور یہاں آپ کو ایک file ملے گی ڈی 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 ڈ اس file کا name note کر لیں اس file کو آپ نے open کرنا ہے اور یہاں پر اس کو right click کر کے paste کر دینا ہے right click کیا اور یہاں paste کے اوپر آپ نے click کیا اور یہاں پر وہ cut ہوکے اس folder میں آ جائے گی جیسا کہ یہاں پر ہمارا جو main ہے wordpress کا folder ہے ورڈپریس فولڈر کے ہاں ہمارے اندر جو ھٹی ڈی او سی ایس کا فولڈر تھا اس کے اندر ہی ہم نے یہ والا فولڈر ورڈپریس کا جو فولڈر ہم نے انسٹال کیا تھا وہی فولڈر آپ نے یہاں پہ لائکے سینڈ کر دیا سیو کر دیا اب یہ بھی یاد رکھیں اس کا مین فولڈر ہونا چاہیے اس کے اندر کسی فولڈر کو آپ نے یہاں پہ پیسٹ نہیں کرنا جیسا کہ یہ دے سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ہو آپ نے نوڈ کر لینا ہے یہ فولڈر ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہ والے فولڈر آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اسی طرح آپ کے ایک پہ بھی ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلا نیم او رکھ دیا اس کے اندر ایک فولڈر بنا دیا اس کے اندر آپ نے کوئی فولڈر رکھ دیا ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ مین فولڈر ہونا چاہیے جیسے ہی اس کو آپ اوپن کریں اور یہ والے مین فولڈر یہاں پر آج ہے اور جو نیم ہے وہ آپ کا بالکل سیم ہونا چاہیے اسی طرح اسی نیم کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور آپ نے دوبارہ اپنی جو بروزر ہے جو آپ نے لنک کو اوپن کیا تھا زیم کو وہاں پہ آپ نے چلے جارہا ہے جیسا کہ اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں بروزر کے اندر ہم نے لوکل ہوسٹ ٹائپ کیا تھا اور یہ والا ڈیشپورٹ اوپن ہو جائے گا اب دوبارہ ہم اس پہ آئیں گے اور یہاں پر ہم نے ایچ پی مائی ایڈمن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں جو سینگل سٹیپ ہے اس کے اوپر ایچ پی مائی ایڈمن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ والا تمام ڈیشپورٹ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر ہم نے ایک ڈیٹا بیس کرنی ہے نیو ڈیٹا بیس کرنی ہے اس کے لیے آپ نے یہاں نیو پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں نیو پہ کلک کیا اور یہ اوپن ہو گیا یہاں پر آپ نے ڈیٹا بیس کا نیم رکھنا ہے اب ڈیٹا بیس کا نیم وہی نیم آپ نے ٹائپ کرنا ہے جو آپ نے نیم رکھا تھا جس کو میں کہہ رہا تھا کہ اس نیم کو آپ نے کاپی کر لینا ہے یا نوٹ کر لینا ہے جیسا کہ میں نے ورڈ پریس ڈی پی نیم رکھا تھا اس فولڈر کا زیم سرور اسی ڈیٹے کو پک کرے گا تو سیم فولڈر آپ نے اس کی لوکیشن دینی ہے سیم نیم دینا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہمارا تھا ورڈ پریس ڈی پی وہی سیم یہاں پر آپ نے پٹ کیا کسی آپشن کو آپ نے نہیں چھیلنا جس آپ نے کریٹ پہ کلک کر دینا ہے اب یہ ہماری ڈیٹا پیس کریٹ ہو گئی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس ونڈو کے اندر ڈیٹا پیس ڈی پی کی فولڈر بان گیا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ ایک نئی ونڈو پہ جانا ہے نئی ونڈو کے اندر آپ نے یہ بھی لنک آپ نے نوٹ کر لینا ہے جس سب سے پہلے آپ نے لوکل ہوسٹ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فارورڈ سلیش ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی نیم رکھا ہوا تھا ورڈ پریس ڈی پی ہم نے رکھا ہوا تھا تو ہم وہ والا ٹائپ کریں گے آپ کے اند پہ آپ نے جو بھی رکھا ہوا تھا آپ نے وہ والا نیم سیم ٹو سیم یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ فارور سلیش اور و پی اور پھر مائنس کا نشان لگا کر آپ نے اے ڈی ایم آئی این یہ لکھ کر آپ اس پورے لنک کو انٹر کر دینا ہے دین اس کے بعد آپ کو ورگ پیس کی یہ والی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ نے لینگویس لیٹ کرنی ہے تو زیادہ تر یہی انگلیش یونیٹیو سٹیڈی ہوتی ہے اس کے اوپر ہی آپ نے کلک کر کے کانٹیو پر کلک کر دینا ہے دین اس کے بعد یہ والی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ نے سائیڈ ٹائٹل سائیڈ ٹائٹل آپ نے وہی دینا ہے جو آپ نے نیم رکھا ہوا تو وہی نیم آپ نے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں نیچے یوزر نیم کے اندر آپ نے روٹ آر ڈبلو ٹی روٹ یہ آپ نے رکھ دینا ہے نیم اس کے بعد آپ نے یہاں پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے کوئی سٹرونگ پاسورٹ رکھئے گا اگر ادروائز آپ اسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کو کاپی کر کے آپ کہیں سیو بھی کر لیں پاسورٹ رکھنے کے بعد آپ نے یہاں اپنی ای میل اڈریس اپنی ای میل کا جو اڈریس ہے آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور انسٹال ورڈ پریس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ کنفرم یوز آف ویک پاسورٹ اس کے اوپر بھی آپ نے کلک کر دینا ہے اگر آپ نے کوئی ویک پاسورٹ رکھا ہوگا تو پھر آپشن یہ آئے گی اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے انسٹال ورڈپیس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے دن آپ کے سامنے یہ سکسیس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی کہ بلکل آپ نے ٹھیک کیا ہے دن یہاں لوگن کی آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ والی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ نے جو بھی اپنا نیم رکھا تھا یوسر نیم اور پاسورڈ وہی سیم نیم آپ نے یہاں پر ٹائپ اور پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے اور لارگن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ ہم نے جو یوزر نیم تھا ہم نے روٹ رکھا تھا آر ڈبل او ٹی روٹ آپ کوئی سا بھی یوزر رکھ سکتے ہیں تو پاسورٹ ہم نے ٹائپ کیا لارگن پر کلک کیا اور یہ والا ڈیش بورڈ ہمارے سامنے اوپن ہوگا یہ وڈپریس کا مین ڈیش بورڈ ہے اب اس کو وڈپریس کو یوز کر کے آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں ان میں تھیم پلگنز اگرہ کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنا جو ویب سائٹ ہے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اگر آپ پراپرلی سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ وڈپریس کے اوپر مطلب ویب سائٹس کو کیسے بنا سکتے ہیں کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں پلگن کیسے یوز کر سکتے ہیں اپنی پوست کیسے رائٹ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ اے ٹو زی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پلی لسٹ پہ جا کر آپ واش کر کے سیکھ سکتے ہیں تو دوبارہ میں آپ کو روپیٹ کرا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے زیم کو ڈانلوڈ کرنا ہے اس لنگ کو آپ نے اوپن کرنا ہے apacheframes.org اور یہاں اس لنگ کے اوپر آپ نے ڈانلوڈ پہ کلک کرنا ہے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈانلوڈ کیا کرنا ہے اس پہ wordpress.org ڈانلوڈ اس لنگ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہاں اس کے ڈانلوڈ پہ کلک کریں گے اور یہ بھی ڈانلوڈ ڈانلوڈ ہو جائیں گے یہ ڈانلوڈ فائل میں آپ کا زیم بھی ڈانلوڈ ہو جائے گا اور wordpress بھی ڈانلوڈ ہو جائے گا اب ڈانلوڈ فائل کے اندر آپ کا جو کمپیوٹر ہے ڈانلوڈ فائل کے اندر آپ نے دونوں فائلز کو آپ نے کٹ کرنا ہے وہاں سے موف کر کے آپ نے جو ڈرائیو ہے ڈی ڈرائیو یا ای ڈرائیو کے اندر آپ نے کوئی فولڈر بناینا ہے نیا اس کے اندر آپ نے دونوں سارفیر کو پیسٹ کر دینا ہے یاد رکھیں آپ نے ونڈو والے فولڈر میں اس کو پیسٹ نہیں کرنا کسی دوسری فائل جو وہ ڈرائیو ہے اس کے اندر آپ نے نیا فولڈر بنا کر اس میں پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے wordpress کی فائل کو اوپن کرنا ہے رائٹ کلک کر کے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی فائل ایکسٹرائٹ ہو جائے گی then wordpress کو وہاں پہ یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس exam والے فولڈر کو رائٹ کلک کرنا ہے اور run administrator کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے نیکس نیکس کر کے اور اس کا ایک فولڈر بنانا ہے نیا فولڈر بنانا ہے اسی ڈرائیو کے اندر نیا فولڈر بنانا کے کوئی بھی نام رکھ لیں اس نام کے اندر آپ نے آئی اسکیل ہو آپ کی جو آپشن آئے کی جیسا کہ میں نے یہ بتایا ہے یہ والی آپ کی آن ہونی چاہیے ادروائز آپ کی جو کروم میں جو بھی لنک ہیں یہ اوپر نہیں ہوں گے یہ دونوں آپ نے پہلے چیک کر لینا ہے یہ دونوں آپ نے آن کر دینے ہے then اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دوبارہ زیم ہوسٹ پہ جانا ہے یہاں پہ آپ نے لوکل صرف لوکل ہوسٹ یہاں دکھ لوکل ہوسٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اگر آپ وہ والی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے تو سمجھ لے کے آپ کا جو انسٹائلیشن ہے بلکل صحیح طریقے سے ورک کر رہی ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی فولڈر ویڈپریس کا فولڈر تھا جو آپ نے انسٹال کیا تھا وہاں سے بھی آپ نے موف کر کے جو جہاں پہ آپ نے زیم کو انسٹال کیا تھا کہ نیا فولڈر بنا کر اس کے اندر آپ نے ایک اور فولڈر تلاش کرنا ہے جس کا نیم ہے hd htdocs اس فولڈر کو آپ نے اوپن کر کے وہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کر کے اس فولڈر کو بھی پیسٹ کر دینا ہے یاد رکھیں جو بھی ورڈپریس کا فولڈر کا نیم آپ نے رکھا ہوا ہے وہ بالکل سیم ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے ادھر بھی رکھنا ہو گیا ڈیٹا بیس کا نیم بھی سیم رکھنا ہے تو وہاں پہ جو ہم نے نیم رکھا تھا ورڈپریس ڈی پی کا نام سے ہم نے فولڈر کا نیم رکھا تھا وہی سیم نیم آپ نے یہاں نیو پہ کلک کر کے اور کریٹ نیو پہ جا کے ورڈپریس ڈی پی وہی سیم نیم رکھا کے کریٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ والی ڈیٹا بیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گی آپ کی ڈیٹا بیس بن جائے گی وہاں سے آپ کا تمام جو ورڈ پیس کا ڈیٹا ہے وہ جو لوکل ہوسٹ ہے یہ پک کر لے گا اس کے بعد آپ نے ایک نئی ویڈیو کے اندر یہ والے لکل ہوسٹ اور جو بھی آپ نے نیم رکھا ہوا تھا وہ والا نیم ٹائپ کرنا ہے فارور سلیچ ڈالنی ہے ڈبلیو پی اور مائنس کا نشان لگانا ہے اور ایڈمن پر کلک کرنا ہے ایڈمن رائٹ کر کے آپ نے انٹرپیس کرنا ہے then آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہوگا وہاں پر آپ نے لینگوز سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد نیا پیج اوپن ہوگا وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے یوزر نیم اور پاسفر رکھنا ہے اور اس کو انسٹال ہو جائیں گے اور یہ ورا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں تو ہم یاد رکھیں کہ جب بھی آپ زیم کو انسٹال کریں گے تو یہ لاسٹ پہ آپ کی یہ والی ونڈو اوپن ہونی چاہیے اس کے اندر آپ نے یہ اپاچی کو می ایسکیو ایل کو اس کو آپ نے ان دونوں چیزوں کو سٹارٹ کر دینا ہے تاکہ کسی کو آپ نے نہیں چھیرنا اور اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے منیمائز کرنا ہے اس کو بند نہیں کرنا جب بھی آپ کام کرنے لگیں ان دونوں چیزوں کو آن کریں گے اور منیمائز کر دیں گے اتروائز آپ کا جو بھی ورک ہے وہ آپ کو ایسکس نہیں ملے گی اگر فرض کریں آپ نے یہ بند کر دیا اب اس کو دوبارہ اوپن کیسے کریں گے جیسا کہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں دوبارہ آپ اس کو کیسے اوپن کریں گے اس کو دوبارہ اوپن کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جس بھی ڈرائب کے اندر آپ نے اس فولڈے کو رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسا کہ یہ زیم کو ہم نے اوپن کیا اور نیچے سکرول ٹرن کیا اور یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آئے گی ایک فولڈر نظر آئے گا زیم کنٹرول کا یہ آپ نے نوڈکا لینا ہے زیم کنٹرول جس کے زیادہ ایم بی کے بھی ہیں اس کو بھی نوڈ کر لیں یہاں پہ آپ نے کلک کر کے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد ایڈ رن ایز ایڈمنسٹیٹر اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہی وینڈو آپ کے سامنے دوبارہ اوپن ہو جائے گی اور اس میں سے آپ نے یہ والی دو چیزیں جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اوپن ہونی چاہیے جب بھی آپ انسٹال کرنے کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد پھر اب جگر دوبارہ بند ہو گیا ہے آپ نے یہاں سے آپ کو سٹارٹ پر کلک کریں گے یہاں سٹارٹ ہو جائے گا اس کو بھی سٹارٹ کر دیں گے سو یہ دونوں چیزیں آپ کی سٹارٹ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ بروزر پہ جا کے کوئی بھی لنک اس کا اوپن کر سکتے ہیں آپ نے ورڈ پیس کو اکسیس کر سکتے ہیں سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کی جئے گا اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئیشن ہو کوئی بھی انکوائری ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے شاہ سیب حسن کو اجازت دے اللہ نکے باندھ